اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سٹارٹ کرتے ہیں آمین بالجہر کے متعلق حدیث سے امام ابی دعود روایت کرتے ہیں کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلدالین پڑھتے تو باعواز بلند فرماتے آمین سننے ابی دعود کی روایت امام ترمزی نے اس حدیث کو اسی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں رفع بیہا سوتہو کے بجائے مد بیہا سوتہو یعنی آمین کو مت کے ساتھ پڑھا ہے جامع ترمزی میں یہ روایت آتی اچھا سننے ابی دعود میں ایک روایت آتی ہے حضرت وائل ابن حجر سے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدام نماز پڑھی تو آپ نے باعواز بلند آمین اسی طرح امام نسائی ایک روایت لاتے ہیں حضرت وائل ابن حجر سے ہی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدام نماز پڑھی آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کانو کے بالمقابل رفع یدین کیا پھر آپ نے سور فاتحہ پڑھی اور اس سے فارغ ہو کر با آواز بلند آمین کہی سنن نسائی کی روایت پھر سنن امام ابن ماجہ ایک روایت حضرت ابو حریرہ سے لاتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے آمین کہنا ترک کر دیا ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ولادالین پڑھتے تو آمین کہتے تھے جس کو صفحہ اول جو پہلی صفح میں لوگ کھڑے ہوتے تھے وہ سنتے تھے پھر آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی سننے ابن ماجہ کی روایت اور اس حدیث کو امام ابی داؤد نے بھی روایت کیا لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آمین سے مسجد گونج اٹھتی یہ الفاظ صرف ابن ماجہ نے روایت کی ہیں امام ابی داؤد نے نہیں روایت یہ تو احناف کے نزدیک اور مالکی حضرات کے نزدیک یہ تمام احادیث ابتدائے عمر اور تعلیم پر محمول ہے وہ آمین بالجہر یعنی زور سے آمین کہنے کے قائل نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ابتدائی عمر اور تعلیم پر محمول ہیں دراصل آمین بالسر کے متعلق جو احادیث ہیں ان کا اس پر عمل ہے مثال کے طور پر امام مسلم ایک روایت لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قرآن پڑھنے والا غیر المغضوب علیہم والا الضالین کہے اور اس کے پیچھے نمازی آمین کہے اور اس کا قول آسمان والوں کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ فرشتوں کی موافقت جہر سے نہیں اخفا سے حاصل ہوگی کیونکہ دیکھو نہ کیا فرشت زور سے آمین کہتے ہیں یا آہستہ آمین کہتے ہیں کیا تم نے فرشتوں کی آمین سنی ہے کیا مسجدیں فرشتوں کی آمین سے گونڈ اٹھتی ہیں کیا آسمانوں میں وہ زور سے آمین کہتے ہیں تو یہاں یہ وجہ استدلال ہے کہ یہاں پہ فرشتوں کی آمین سے موافقت کہی گئی ہے اور فرشتے زور سے آمین نہیں کہتے تو اس لیے فقہ احناف اور فقہ مالکیہ اس طرف گئیں اچھا امام ترمیزی سے ایک روایت حضرت وائل ابن حجر ہی سے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر المغضوب علیہ وآلہ وآلہ پڑھا پھر کہا آمین اور پستاواز سے کہا یہ بھی جامعہ ترمیزی میں موجود ہے اچھا حافظ زیلعی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد نے میں روایت کیا ہے امام ابی داود نے اسی طرح امام تیلاسی نے اور امام ابو جعلہ نے اپنی اپنی مسانید میں سے روایت کیا ہے اور امام طبرانی نے اسے معجم میں روایت کیا اور امام دار قطنی نے اسے اپنی سنن میں روایت کیا ہے تو نصب الرائع کی جلد ایک صفحہ 369 پر حافظ زیلعی نے ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے جلد ایک صفحہ 369 اچھا امام بغوی روایت کرتے ہیں کہ شعبہ نے سلمہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کو آہستہ کہا شرح السنہ جلد نمبر دو صفہ دو سوات ہرچند کے امام بغوی نے اس کے مقابلے میں سفیان کی روایت کو زیادہ صحیح کہا ہے جس میں مدہ بہا سوتا ہوا ہے آمین کو کھینچ کر پڑا لیکن مد کے ساتھ پڑھنا آہستہ پڑھنے کے خلاف نہیں ہے اور شعبہ کی روایت کو بھی انہوں نے صحیح کہا ہے زیف نے قرار دیا ہے اسی طرح حافظ سیوتی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آمین کو بلند آواز کے ساتھ نہیں پڑھتے جامعہ الاحادیث الكبیر جلد نمبر سترہ صفہ نمبر 467 تو خلفاء راشدین المہدین میں سے حضرت عمر اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی عمل تھا کہ نہ بسم اللہ زور سے پڑھتے نہ آمین زور سے پڑھتے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدیث مبارکہ یہاں پر جمع کرنے سے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات ترکھی جائے کہ جو مالکی اور ہنفی فقہ ہیں وہ کن آدیث مبارکہ کے زخیرے سے استدلال کرتے اور شافی اور ہمبلی فقہ جو ہیں وہ کن آدیث سے استدلال کرتے امید کرتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ علمی دروس ہے آپ کے علم کے لئے میں نے یہاں جمع کیا ہے اس کے علاوہ اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ رجحان آ جاتا ہے بعض ایسے بھی اناثر موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ماذا اللہ استغفراللہ العظیم کے جو فقہاں ہیں جو آئمہ اربعہ ہیں انہوں نے معاملات خود ہی بنا لیے احدیثوں سے استدلال ہی نہیں کیا اور یہ ایک اتنا اتنی بڑی غلط فہمی ہے جو معاشرے میں پھیلائی جاتی ہے اپنی اپنی دکانے چمکانے کے لئے جس کی کوئی حد نہیں اور نہ جو بیان کر رہا ہے اس کے پاس علم ہے نہ جو سن رہے ہیں ان کے پاس علم ہے نتیجتا لوگ بدزن ہو جاتے ہیں اور گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ان دروس کو جمع کرنے کی تاکہ بات واضح ہو جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ لاکھیں گے شکریہ شکریہ اور شکریہ سیئی سات قادری شکریہ 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 شکریہ